زندگی کا سچ رات کا دوسرا پہر تھا اور خدیجہ اپنی پرانی یادوں میں گم تھی اس کے ذہن میں وہ دن تازہ ہو گئے جب اس کے والد کا انتقال ہوا تھا وہ دن اس کی زندگی کا سب سے مشکل دن تھا وہ ایک معصوم لڑکی تھی جس کی زندگی میں والد کا سایہ ہمیشہ موجود رہا تھا لیکن ایک حادثہ نے اس سایہ کو چھین لیا خدیجہ کے والد بہت محبت کرنے والے اور خیال رکھنے والے تھے وہ ہمیشہ خدیجہ کے ہر خواب کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن خدیجہ کے والد کا انتقال اچانک ہوا اور اس نے خدیجہ کو ہلا کر رکھ دیا وہ دن رات روتی رہتی اور اس کا دل کسی چیز میں نہیں لگتا تھا وقت گزرتا گیا لیکن خدیجہ کا دکھ کم نہ ہوا اس نے اپنے والد کی یادوں کو دل میں بسائے رکھا وہ اکثر سوچتی تھی کہ اگر والد آج زندہ ہوتے تو میں کتنی خوش ہوتی ایک دن جب خدیجہ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اس نے اپنی والدہ سے پوچھا امی آپ کیسے برداشت کرتی ہیں آپ کیسے اتنی مضبوط ہیں والدہ نے مسکرا کر خدیجہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا زندگی میں کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں جاتے لیکن ہمیں ان کے ساتھ جینا سیکھنا ہوتا ہے ہم ان لوگوں کو ہمیشہ اپنے دل میں زندہ رکھ سکتے ہیں جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں خدیجہ نے اپنی والدہ کی باتیں سن کر آنکھوں میں آنسو بھر لیے اس دن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد کی یادوں کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی طاقت بنائے گی وہ ان کی یاد میں کامیابیاں حاصل کرے گی اور اپنی زندگی کو ان کے خوابوں کے مطابق جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ خدیجہ نے خود کو سنبھالنا سیکھا اس نے اپنی تعلیم مکمل کی اور اپنے والد کے خواب کو پورا کرنے کے لیے ایک کامیاب کاروباری شخصیت بن گئی وہ اپنے والد کی تعلیمات کو یاد رکھتی اور ان کے اصولوں پر عمل کرتی خدیجہ کے دل میں والد کی یادیں ہمیشہ زندہ رہیں اور انہی یادوں نے اسے زندگی میں آگے بڑھنے کی حمد تھی